تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام حسن نام ابو سعید کنیت والد کا نام یسار تھا علمی کمالات کے لحاظ سے سرقیل علماء اور اخلاقی و روحانی فضائل کے اعتبار سے سرتاج اولیاء تھے ان کے والدین غلام تھے ان کی غلامی کے بارے میں مختلف بیانات ہیں ایک روایت یہ ہے کہ ان کے والد میسان کے قائدیوں میں سے تھے انس بن مالک کی پوپی ربیہ بنت نصر نے خرید کر آزاد کیا تھا دوسری روایت یہ ہے کہ ان کے والد اور والدہ دونوں بنی نجار یعنی ایک انساری کی غلامی میں تھے انہوں نے بیوی کے مہر میں بنی سلمہ کو دے دیا تھا بنی سلمہ نے ان کو آزاد کر دیا تیسری روایت یہ ہے کہ ان کے والد حضرت زیاد بن ثابت رضی اللہ عنہ کے غلام تھے اور ان کی ماں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی لونڈی تھی ان اختلافات سے قطع نظر کر کے اتنا مسلم ہے کہ یسار اور ان کی بیوی لونڈی غلام تھے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ آخری عید فاروقی میں جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو دو سال باقی رہ گئے تھے یعنی اکیس ہجری میں پیدا ہوئے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی غلامی کی نسبت سے ان کو وہ شرف میسر ہوا جو کم خوش قسمتوں کے حصے میں آیا ہوگا ان کی ماں لونڈی تھی اس لئے اکثر گھر کے کام کاج میں لگی رہتی تھی جب وہ حسن بصری کو چھوڑ کر کسی کام میں لگ جاتی اور وہ رونے لگتے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان کو بہلانے کے لئے چھاتی موں میں دے دیتی پھر ان کی ماں لوٹ کر دودھ پلاتی اس طرح ان کو ام المومنین کی رضاعت کا شرف حاصل ہوا حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے سایہ شفقت میں پلے تھے ان کے علاوہ دوسری ازواج متحرات کے گھروں میں بھی ان کی عام دور افت رہتی تھی ان کا خود بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عید خلافت تک جب تک کہ ان کی عمر تیرہ چودہ سال کی تھی وہ بتقلف ازواج متحرات کے گھروں میں آتے جاتے تھے ابتدا میں آپ جوارات بیچا کرتے تھے اس لئے حسن لولوئی کے نام سے مشہور تھے اس پیشے سے آپ نے بہت روپیہ کمایا لیکن جب عشقِ الٰہی کا غلبہ ہوا تو سارا روپیہ راہِ خدا میں لٹا دیا اور گوشہِ تنہائی میں بیٹھ کر عبادت میں مشغول ہو گئے خوفِ الٰہی سے ہر وقت روتے رہتے تھے کسرتِ گریہ کے باعث آنکھوں میں گڑے پڑ گئے تھے مزاج میں انکسار بہت تھا آپ کے نزدیک زود کی بنیاد حسن و علم ہے خوف و علم کا مسلک آپ ہی سے منصوب ہے تمام اقابر صوفیہ آپ کو شیخ الشیوخ مانتے ہیں آخر عمر میں بسرہ میں سکونت اختیار کر لی آپ حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی بیعت سے مشرف ہوئے اور ان سے خرقہ فقر پایا شاہِ ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب نے حسن بسری کو وہ خرقہ خاص ماقلاہ چار ترکی انائت فرمایا جو انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا تھا اور ساتھی اپنی نگاہ فقر سے ظاہر و باطنی علومِ اسرارِ الہیہ عطا کر کے خلافتِ کبرہ سے نوازا اور ذکرِ کلمہ طیبہ بطریق نفی اسباد جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوا تھا وہ آپ کو سکھایا اور آپ کے ذریعے سے وہ طریقہ تمام دنیا میں رائج ہوا امام مزید تہذب القلام میں لکھتے ہیں یونس بن عبید اللہ نے کہا کہ میں نے حسن بسری سے پوچھا ابو سعید آپ روایت بیان کرتے ہوئے یہ کیوں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ یقیناً آپ نے ان کا عہد نہیں پایا تو انہوں نے جواب دیا اے بتیجے تم نے مجھ سے وہ بات پوچھی ہے جو تم سے پہلے مجھ سے کسی اور نے نہیں پوچھی اگر میرے نزدیک تمہاری خاص حیثیت نہ ہوتی میں تمہیں بیان نہ کرتا میں جس زمانے میں ہوں وہ تمہارے سامنے ہیں وہ حجاج بن یوسف کا دور تھا ہر وہ روایت جس میں تم نے مجھ سے سنا کہ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دراصل علی ابن عبی طالب سے مروی ہے مگر یہ کہ میں ایسے زمانے میں ہوں جس میں علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا تذکرہ مجبوراً نہیں کر سکتا تذکرہ تلالیہ میں خواجہ شاق فرید الدین اتار لکھتے ہیں کہ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سو بیس صحابہ کرام کی زیارت کی جن میں سے ستر بدری صحابہ تھے سلسلہ قادریہ اور سلسلہ چشتیہ آپ کے وسیلہ سے حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے جا ملتا ہے سوف میں آپ کو ایک خاص مقام حاصل ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت پابند تھے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر و حدیث میں امام تسلیم کیا جاتے ہیں علمِ ظاہر و باطن کی علاوہ آپ زود و ریاضت میں بھی کامل تھے شبروز یادِ الہی میں مصروف رہتے منقول ہے کہ ستر برس تک سوائے عزرِ شرعی کے آپ کا وضو نہ ٹوٹا اور آپ کبھی بے وضو نہ رہے یہاں تک کہ مرتبہِ کمال تک پہنچے آپ خشیتِ الہی کے سبب اس قدر گریہ کرتے کہ آپ کی آنکھیں کبھی خوشک نہ دیکھی گئیں یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں میں گڑے پڑ گئے حضرت امام حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ کا معمول تھا کہ ہفتے میں ایک بار واس فرمانے کی علاوہ زیادہ وقت تنہائی اور گوشہ نشینے میں گزارتے آپ کا واس اکثر دل کے خطروں اور عمال کے خرابیوں اور نفس کے وسوسوں خواہشات سے متعلق ہوا کرتا تھا آپ کے واس میں لوگوں کی کثیر تعداد شریک ہوتی جن میں اپنے وقت کے تمام علماء اور اولیاء شامل تھے رابعہ بسری بھی آپ کے موائز سے اقتصابے فیض کرتی جب آپ کا ذکر محمد بن باقر علیہ السلام کی سامنے ہوتا تو وہ فرماتے ہیں حسن کا کلام انبیاء علیہ السلام کے کلام کے مشابہ ہے بلال بن ابھی بردہ فرمایا کرتے تھے میں نے حسن بسری سے زیادہ کسی کو صحابہ کرام سے مشابہ نہیں پایا ایک شخص نے کسی بزرگ سے سوال کیا کہ حسن بسری کو ہم لوگوں پر کس وجہ سے بزرگی اور سرداری ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ تمام مخلوق اس کے علم کی حاجت مند ہے اور اس کو زوائے خالق کے کسی کی حاجت نہیں دین میں سب اس کے محتاج ہیں اس سبب سے وہ سب کا سردار ہیں مفسرین کی حیثیت سے انہوں نے کوئی خاص شورت حاصل نہیں کی لیکن تفسیر کی تعلیم انہوں نے بڑی محنت سے حاصل کی تھی بارہ برس کے سن میں وہ حافظ قرآن ہو گئے تھے ابو بکر الحزالی کا بیان ہے کہ جب تک وہ ایک صورت کی تفسیر و تعویل اور شان نزول وغیرہ سے پوری واقفیت حاصل نہ کر لیتے تھے اس وقت تک آگے نہ بڑھتے تھے اس محنت نے ان کو قرآن کریم کا بڑا عالم بنا دیا تھا اور وہ تفسیر کا درس دیتے تھے حدیث میں ان کے درجہ کا اندازہ حافظ زوبی کے ان الفاظ سے ہو سکتا ہے وہ علامہ اور علم کے سمندروں میں سے تھے حدیث میں انہوں نے ان بزرگوں سے فیض پایا تھا جن میں سے اکثر اسفن کے اساتین اور رکن آزم تھے چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجوائن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وزر کریم ابو موسیٰ عشری عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر بن علاس انس بن مالک جابر بن معاویہ صحابہ کے علاوہ قرآن قابرین تابعین کی ایک بڑی جماعت سے سماح حدیث کیا تھا آپ کا وسال جقم رجب 110 ہجری 89 سال کے عمر میں بسرہ میں ہوا آپ کا وسال چار محرم الحرام بروز جمعت الموارک کو 111 ہجرے میں ہوا آپ کا مزار پر انوار بسرہ عراق سے نو میل مغرب کی طرف مقام زبیر پر واقع ہے اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیرنوی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے تاکہ ایسی اسلامی انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں